مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کی چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرے نبی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی موردی جنت میں ہوتے نہیں دوستوں اور وہ جنت کا دکڑا مدینے میں ہے اور وہ جنت کا دکڑا مدینے میں ہے تو یہ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو جھرنا بہتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے پہار سے جھرنا نکلتا ہے جھرنا کتنی پریشر سے بہتا ہے میرے بھائیوں بڑا ہے مہربانی پیچھے نا لیڈیز بھی کھڑی ہیں مدینے کے ڈیس میں تکڑی کے اچھےhington کے لیڈیز بڑی ہے چاہو مت بڑے کے بعد جان مسلمان آپ نے دکھے ہیں ٹھےہ lihat بیان سے سننا میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں جھرنے کے ساتھ اگر کچھرا لگ گیا جھرنے کے ساتھ کیا لگ گیا کچھرا کچھرا لگ گیا تو جھرنہ اس کو بھی لے کے چلے جاتا ہے جھرنہ اس کو بھی لے کے چلے جاتا ہے بات آپ مجھے بتاؤ کمال کس کا ہے جھرنے کا بہنا کمال ہے یا کچھرے کا بہنا کمال ہے کچھرے کس کا کمال ہے جھرنہ تو پہاڑ کے اندر سے نکلتا ہے وہ بہہ رہے ہیں اپنی سپیڈ سے اب وہ تو بہہ رہے ہیں بڑھ کچھرا لگ گیا کچھرا لگ گیا تو وہ بھی بہ جاتا ہے تو کمال کس کا ہے کچھرا لگ گیا کسی بات ہے جھرنے کا کمال سوچ رہے ہیں کس کا کمال ہے جھرنے کا کمال ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نام کو میجیوس مت کرو میرے نام تا غلط فائدہ امد اٹھاؤ بہنا ہے تو میرے ساتھ میں لگ جاؤ میں لے چلوں گا میرے ساتھ میں مطلب میں کس کے ساتھ میری دین رات ولیوں کی صحبت میں گزرتی ہے ہر چوکڑ پہ جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کی دنیا جنت میں جائیں گے قریب نواز کا فرمان ہے خواجہ قریب نواز اشارت فرماتے کہ میرا ایک بھی مرید رہ گیا تو اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤ گا سب کو لے کر جاؤ گا خواجہ قریب نواز اشارت فرماتے کہ اگر ایک ایک مرید کو میں نے نہ بخشواتا ہے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤ گا تو ایسے سے الحمدللہ ایسے سے ولی ہمارے پاس ہیں ایسے سے پیر ہمارے پاس ہیں ہے نا تو میں ہی نہیں کہہ رہا کہ میں ولی ہوں میں پیر ہوں تو میں آپ کو لے کی جاؤ گا میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی صحبت میں لگ جاتے ہیں تو اس کا اثر بھی آجاتا ہے تو یہ ہے میسیوس مت کرو مجھے کافر مت بولو اس کے سے ہے کوئی یا میں کافر مجھے کافر زمستہ اپنے کافر نہیں بول رہا ہے بھائی لیکن کچھ پروگلمز ہیں ہمیں آپ نے سکھا سید صاحب کیا کہید ہے میرا نام حسان ماشاءاللہ محسن بھائی کو میں بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت پہارا دین کا کام کرتے ہیں لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ساتھ میں سٹلمنٹ کر سکتے ہیں میں نہ اس باتے کوئی گھمان کرتا ہوں اور نہ کوئی جو ہے ہم اس پر جو ہے وہ بہت پلتے ہیں پاس لاکھ ہونے والے ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کی محبت میں ہونے والے ہیں ہر سید ہمارے سر کا تاج ہے بے شک کیوں کیونکہ حضور فرماتی جس نے میری آل کی زیارت کی گویا کہ میری زیارت ہر سید ہمارے سر کا تاج ہے ہر سید ہمارے سر کا تاج ہے ہر چاہے یہ بتائیے اس عطیدی ہے خدا نے دا منے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے تو بات یہ ہے کہ میرے پوری چینل پہ آپ وزٹ دیجئے اگر میں نے ایک جگہ بھی کسی سید کا نام لیا آپ وزٹ دیجئے میری بات سنیے آپ کلیئر ہونے ایک جگہ بھی آگا میں کسی سید کا نام لے میں نے لیا ہے کسی بھی سید کا نام تو جو ہے اللہ پاک مجھے معاف کرے آپ مجھے پتا دیں وہ پروپ لاکے دے دیں کہ محسین بھائی میری بات سنیے میں کلیئر ہونے دیجئے میں بیٹ کر رہا بھائی آپ کی بات کلیئر ہونے کے بات مجھے معلوم ہے آپ کی جذبات اس وقت کیا ہے میری بات سنیے پینسل ہوتی ہے پینسل کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے گلتی اگر ہو جاتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے گلتی سے مٹا دیتا ہے ہمارے آقا ہمارے آگوں پر پردہ ڈال رہے ہیں آپ کتنے بڑے گنے گار ہیں مجھے نہیں معلوم میں کتنے بڑا گنے گار ہوں آپ کو نہیں معلوم ٹھیک ہے اب اگر کسی کے اندر مجھے ایب نظر آ رہا ہے میرا آقا اشارت فرماتے کہ جس کے اندر ایب نظر آ رہے ہیں تو ایبو کو تلاش مت کرو اس کو چھپاؤ بیشت اس کو چھپاؤ ایبو کو تلاش مت کرو اگر چھے گیر بھی ہو لیکن اس کے ایبو کو چھپاؤ اگر ہم اگر ہم دوسروں کے ایبو کو کولیں گے نا تو اللہ تعالی ہمارے ایبو کو ہمارے آپ دنیا کے سامنے لے کر رہا ہے ماشا اللہ میں سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا ایک بات میرے گا اور ایک چیز آپ کو بتانا ہے بس آپ بھی اس کو ایک آمد کریں بہت ایمپورنٹ ڈاپک پہ انشاءاللہ میں دکتوں کو کروں گا بہت یہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے میں یہاں بھی کہتا ہوں اور میں نے ہر چگہ بھی یہ کہا میری ازاد سزاست ایبنگ اگر وہ میرے ویڈیوز ہوں یا اگر کوئی بھی بات ہو میں نے کسی سید کی توہین کی ہے آپ اس کو ریکارڈ کرنے سے گندر وانسی طرح کر رہے ہیں ریکارڈ تو بہت رہا ہے سنیے نا موشین بھائی آپ ناد پڑھ رہے تھے آپ کہاں چلے گئے سنیے پدوہ دو کو جو ہے جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے سب کے پدوے سراغوں پر سیدی آلہ حضار کیسے چھو گی نہیں ہے تو آپ ایک نڈک نٹھیں کیسے سنیے آپ کو سنے آپ کو سنے آپ کو تو ممسا سنتے رہتے ہیں آپ سنے آپ کو سنانے آنے کو پسنے آیا آپ کو ابھی آپ بولے ایسا نہیں ایسا نہیں آپ آپ کا یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو میں ہے کہ ہم اگر اتر جائیں گے ہم اگر تو جانگے تو پتہ دیں گے فتوہ وطوہ ہم نہیں مانتے پھر ابھی آپ کریں فتوہ وطوہ ہم نہیں کہتے ہم آتھا یہ جان رہا تھا ایک ہی آدمی کی دو دو کول ہو رہے ہیں مطلب کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہاں پر کچھ کہہ رہے ہیں یہاں پر کچھ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں آبی ہواس یا یہی جان جا رہے ہیں ایسا پتوہ جو ہے نا ویڈیو گراتی تھے لیکن یہ بات میں آپ نے کر دیا لیکن میرا ذہن میرا موڑ نہیں ابھی یہ بات کرنے گا لیکن آپ کو یہ بات کریں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب عوام کے بیش میں نہیں دیا جاتا تھے ٹھیک ہے چلیئے آپ موڑ چلتے ہیں ایک بات میری صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کرم ہنے ناموہر بین اشاء کیسے کیسے سمیت آگئے اور کیا سنیں گے آپ اب تو بس ایٹھے منتاوتے تاجو رہی ہے